اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹ یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ دوستو کو یہ بتائیں گے کہ آپ کس طرح سے فرنچ فرائز اپنے گھر پہ ہی کمال کی بنا سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر ہم نے آپ دوستو کو یہ بتانا ہے کہ کیسے آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے یہ فرنچ فرائز کو بنا سکتے ہیں جسے ہم چپس کہتے ہیں اس کے لئے کون کون سی چیزیں ریکوائیڈ ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو گائیڈ کروں گا تو دوستو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ابھی دوستو یہاں پر سب سے پہلے آپ نے جتنے بھی آلووں کی چپس بنانی ہے سب کو اچھی طرح سے دھو لینا ہے اس کے بعد ان کے اوپر سے لگے ہوئے چھلکے کو اتار لینا ہے چھلکے کو اتار لینے کے بعد آپ نے ان کی کٹنگ کر لینی ہے ایک چیز یہاں پر آپ کو کلیئر کرتا چلوں کہ آپ نے زیادہ باریک نہیں کٹنے کیونکہ جب آپ زیادہ باریک کٹیں گی تو وہ جلنے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے خراب ہو سکتی ہے تو مزا نہیں آئے گا سو اس لئے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو آپ کی یہ کٹنگ ہو یا تھوڑی سی موٹی ہونی چاہیے آلووں کو چھیل لینے کے بعد آپ نے ان کو اچھی طرح سے دھو لینا ہے ایک چیز یہاں پر یاد رہے کہ آپ نے ان کو تین دفعہ سے دونا ہے تین دفعہ دونے کا جو بیسک مقصد ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر سے جو ہلکیل کی ببلز آپ لوگوں کو دکھائی دے رہی ہیں یہ ہٹ جانی چاہیے آلووں کو دھو لینے کے بعد آپ نے ان کو اچھی طرح سے خوش کر لینا ہے یہاں پر آلووں کو خوش کرنے کا جو بیسک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان کے اوپر زیادہ پانی لگا ہوگا تو بیسن ان کے اوپر زیادہ ٹکا رہے گا تو بیسن زیادہ لگنے کی وجہ سے ان کا مزہ خراب ہو سکتا ہے سو کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ ان کو تھوڑا سا خوش کر لینا ہے خوش کرنے کے بعد ابھی باری آ جاتی ہے اس کے اندر انگریڈینٹس کو ایڈ کرنے کی ابھی دوستو سب سے پہلے ہم نے یہاں پر ایک چمچ میدے کو اس کے اندر ایڈ کرنا ہے میدے کو ایڈ کرنے کا جو بیسک مقصد ہے اس سے آپ کی فرنچ فرائز جو ہے وہ مزیدار بنے گی اور سنہری بنے گی اس کے بعد آپ نے ایک چمچ بیسن کا ڈالنا ہے اس کے بعد ہاف ٹی سپون آپ کالی مرج کو ایڈ کریں گے اور ہاف ٹی سپون آپ اس کے اندر نمک کو ایڈ کریں گے یہاں پر آپ کے اگر آلو کی مقدار زیادہ ہے تو اسی حصاف سے آپ اس کو مزید بڑھا بھی سکتے ہیں ابھی ہم نے ان کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے میں ان کو شیک کر رہا ہوں اس وقت آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں اس طرح سے ہلانے سے جتنی بھی اشیاء ہیں جو انگریڈینٹس ہم نے اس کے اندر ایڈ کیے ہیں وہ سارے اچھی طرح سے مکس ہو جائیں گے ابھی یہاں پر ہم نے کڑاہی کو چولے کے اوپر رکھ لیا ہے اور اس کے اندر صوفی آئل کو ہم ایڈ کر لیتے ہیں میں صوفی آئل اس لئے یہاں پر استعمال کر رہا ہوں کیونکہ ہم گر میں اوری یہی استعمال کر رہے ہیں آپ کوئی بھی آئل ڈال سکتے ہیں آپ نے ایک چیز یہاں پر یاد رکھنی ہے کہ جو آئل ہے وہ بہت زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے اور بہت کم بھی نہیں ہونا چاہیے آئل کو رکھنے کے بعد تھوڑا سا انتظار کرنا ہے جیسے ہی آپ کا آئل اچھی طرح سے گرم ہو جاتا ہے تو ایک فنگر چپس کا پیس آپ نے اس کے اندر ڈال کے یہ چیک کر لینا ہے کہ آئل گرم ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے باری باری ایک ایک کر کے ان فرائز کو ایڈ کرتے جانا ہے اگر آپ اکٹھا کر کے اس کے اندر رکھیں گے تو وہ آپس میں جڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو اس لیے کوشش کریں ہاتھ سے ہی ان کو ہلاتے جائیں تاکہ وہ الہدہ الہدہ رہیں تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے نہ دوستو یہاں پر آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل سبحان فوڈ سیکرٹ کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا کیونکہ یہ آپ کی محبت ہوتی ہے جب آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تو ہم جو بھی نئی ویڈیو ڈالیں گے وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گی سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے بیل بڈن کو ضرور دبانا ہے تاکہ نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے ابھی یہاں پر آپ نے چھلنے کی مدد سے آہستہ آہستہ ان کو ہلاتے رہنا ہے تاکہ ایک جگہ پر پڑی رہنے سے یہ جلنے کا اندیشہ ہوتا ہے آپ لوگ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑی سی دیر کے اندر تاکہ ان ایک سے دو منٹ کے اندر ہماری یہ جو فرائز ہیں وہ ریڈی ہو چکی ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا ریزلٹ کیسا ہے ہلکی گولڈن براؤن آپ اسے کہہ سکتے ہیں جب گولڈن براؤن ہونے لگ جائیں تو آپ اس کو کڑاہی کے اندر سے باہر نکال لیں ابھی ہم دوسری باری آہستہ آہستہ ایک ہی کر کے اس کے اندر ایڈ کرتے جائیں گے جو کڑاہی ہے اس کو ہم دوبارہ سے فل کر دیں گے اور پھر وہی پروسس ہم نے دہرانا ہے کہ ایک سے دو منٹ ہم نے انتظار کرنا ہے اور چھلنی کی مدد سے ہلاتے رہنا ہے اور چیک کرتے رہنا ہے کہ آیا یہ خراب تو نہیں ہو رہی خراب ہونے سے مراد یہ ہے کہ جلنے تو نہیں لگ گئی نیچے سے ان کی سائیڈ کو آپ چینج کرتے رہیں تاکہ یہ جلے نہ اب جیسے ہی ایک سے دو منٹ گزریں گے تو آپ کی یہ جو فرائز ہیں دوبارہ سے پھر سے ریڈی ہو جائیں گی تو جیسے ہی گولڈن براؤن ہونے لگ جائیں تو آپ انہیں جلدی سے باہر نکال لیں کیونکہ اگر آپ زیادہ دیر ان کو اندر رہنے دیں گے تو یہ خراب ہو سکتی ہیں یہ جل سکتی ہیں دو سو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو فرائز ہیں وہ ریڈی ہو چکی ہیں ابھی ہم اس کے اوپر چارٹ مسائلے کا چھڑکاؤ کریں گے تاکہ جو ہے ٹیسٹ کو بڑھایا جا سکے ابھی یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی کسپی ہماری فنگر چپس ہے یقین کریں مجھ سے رہا نہیں جا رہا اور ابھی میں یہ جناب کھانے لگا ہوں یقین کریں مزہ آ گیا بہت ہی کمال کی بنی ہے ابھی یہاں پر باری آتی ہے سبحان کی اور ہرین کے کھانے کی تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ سبحان سب سے پہلے ٹیسٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہرین کی باری ہے ہرین میڈم بھی بڑے ہی مزے سے چپس کو کھاتی ہیں یقین ان کی ڈیمانٹ زیادہ ہوتی ہے اس لیے ہم ہر ہفتے میں اپنے گھر میں چپس بناتے رہتے ہیں اور یہ بڑے مزے سے کھاتے ہیں سو فائنلی دوستو آج کی ویڈیو یہی تک تھی امید کرتے ہیں آپ دوستو کو پسند آئی ہے اگر آپ لوگ آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو کھانلی سوڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد